اسلام علیکم ڈائیس کیسے ہیں آپ لوگ آئیس این سپائس ریدیو سرا میں آج اب بنانے والے ہیں گاجر کا حلوہ جس کے لئے یہ میں نے گاجر گریٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ ڈیر کی لوگ گاجر ہے اور اس کو ہم ڈائریک پتیلے میں ایسے ہی ڈال کے جو ہے نا پکانے رکھیں گے یہ اپنا خود پانی چھوڑے گا اور جب اس کا پانی ختم ہونے والا ہوگا تب ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے وہ میں آگے آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں فیلحال یہ ڈیر کی لوگ گاجر ہے اس کو میں پتیلے میں ڈال کے پکانے رکھ رہی ہوں میڈیا آنچ پہ ہم نے کھالی پتیلے میں سے ڈال کے کچھ بھی اس میں میں نے شامل نہیں کیا ہے نہ الائچی نہ دودھ نہ کچھ اور بس میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ رہی ہوں یہ اپنا خود پانی چھوڑے گا جب اس کا پانی ختم ہونے لگے گا تب ہم اس میں واقعی چیزیں ایڈ کریں گے جب ہمارا پانی گاجر ہوگا ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں پانی گاجروں میں سے ختم ہوگا ٹھیک ہے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ دودھ میں آل پرس کا یوز کر رہی ہوں 1 لیٹر یہ دال دیا ہم نے دودھ اور ہم اس کو کر لیں گے مکس یاد رہے ہیں میں نے 1.5 کلو گاجر لی ہے جس میں میں نے ایک لیٹر کا جو دودھ ہوتا ہے دودھ کا پیکٹ آل پرس کا وہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے میں اس کے دودھ سے زیادہ ہی والا اس کا جو ہے دودھ اچھا فلیور دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو گاجر ہے آپ ہمیشہ سیزن کی لیجے لال ہوگی اور رس دار ہوگی اور سیزن کے علاوہ جو ہے نا وہ گاجروں میں نہ ٹیسٹ ہوتا ہے نہ رس ہوتا ہے تو جو ذائقہ ہے نا وہیسا نہیں آتا گاجر کا ہلوے کا ٹھیک ہے جی دودھ کے ساتھ جو ہے وہ گاجر پک رہے ہیں ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ایک جو ہمارے پاس بڑا پیالا ہوتا ہے نا ڈینر سیٹ کا اس سائز کا یہ اس کا میں پیالا جو ہے نا وہ پورے فول سے ذرا سا کم ہے اتنی میں چینیاں ایڈ کر رہی ہوں چینیاں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریئے گا ٹھیک ہے میں تھوڑا میٹھا زیادہ رکھوں گی کیونکہ میں جو کھویا ایڈ کروں گی میرا کھویا بھی پھیکا ہے اس وجہ سے میں چینی زیادہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کا کھویا میٹھا ہو تو آپ چینی کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں اس میں یہ ٹیبل سپون ہے لیکن میں ہاف ٹی اسپون جتنا اس میں الائچی کا پاوڈر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ الائچی پاوڈر ہے آپ چاہیں آپ جائفل جاویتری جو ہوتی ہے اس کا بھی پاوڈر پنچ کی جتنا صرف اور صرف پنچ کی جتنا آپ پاوڈر بنا کے اس کو جائفل جاویتری کو پاوڈر فرم میں کر کے پنچ کی جتنا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیسٹ پاسند ہے میں یوز نہیں کرتی ہوں میں صرف الائچی پاوڈر یوز کرتی ہوں اور ہاف ٹی اسپون میں نے ڈیل کیجی کیلٹ میں صرف میں نے ہاف ٹی اسپون الائچی پاوڈر ڈالا ہے ٹھیک ہے ہم اسے کر لیں گے میکس ٹھیک ہے اور ہم اس کو تب تلک پکائیں گے جب تلک ہمارے پاس اس کا دودھ اور چینی ختم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے جب دودھ ختم ہونے والا ہوگا تو ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تب تلک ہم اسے تھوڑا میڈیم آج پہ پکانے رکھیں گے کہ دودھ ہمارا پک جائے کیونکہ گازر تو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کا دودھ اب جب ہمیں صرف جلانا ہے تو جو ہے وہ میڈیم آج پہ رکھیں گے تاکہ اس کا دودھ بھی جلدی سے ختم ہو جائے پھر ہم اس کی بنائی کریں گے گھی ڈال کے ہم مسلسل چمت چلاتے رہے ہیں جتنی دیر ہم نے ہلوے کو پکایا ہے میں یہیں کھڑی کھڑی مسلسل چمت چلاتی رہی ہوں جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا اچھا سائک آئے گا جب تلک ہمارا دودھ دیکھیں اتنا نہیں ہو گیا میں نے اس میں چمت چلاتی رہی ہوں میں مسلسل اس طرح سے میں بنائی کرتی رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے سے ہم نے اس کو بھونا دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے کہ اس میں کلر ڈالنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ سیزنل نہیں بناتے تو پھر آپ کو اس میں کلر ڈالنا پڑتا ہے اور ابھی جو سیزن چل رہا ہے سردیوں کا اس میں آپ گاجر کا حلوہ بنائیں اتنی مزیدار رزدار گاجر آتی ہے اور اکدم لال گاجر آتی ہے تو اس سے بنائیں آپ اور میں ابھی ویڈیو جو ریکارڈ کر رہی ہوں تو میں ٹوٹ جلا کے کر رہی ہوں کیونکہ اتنی روشنی نہیں ہے کچن میں تو اس وجہ سے تھوڑی لائٹ لگ رہے ہیں ورنہ اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ اور زیادہ جتنی ویڈیو میں نہیں آرہی لال اس سے زیادہ لال ہے ٹھیک ہے جی اس اسٹیج پہ جب ہمارا دودھ بلکل اینڈ ہونے والا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جہاں ہمارا دودھ اینڈ ہونے والا ہے وہاں ہم اس میں اپنا گھی ٹھیک ہے جی یہ گھی جتنا میں نے یہی والی پیالی جو ہے میں نے آدھی پیالی یہ گھی لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی ڈال لیا ہے اب ہم نے اپنے آنچ کو کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی ٹھیک ہے میڈیم سے تھوڑی سی اوپر ہائی کی طرف ٹھیک ہے رکھنا ہے اور ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے سے بس اس کی اب بھنایا ہوگی ٹھیک ہے کہ بلکل جو ہے وہ جتنا اگر تھوڑا بہت جو دودھ نکل رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور گھی اوپر آ جائے ہمارا ٹھیک ہے دیکھیں اس میں سے جو ہے نا آل موسٹ تمہارا دودھ ختم بھی ہیں بلکل دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ گھی ملاوا تھوڑا بہت اس کا رس جو ہے وہ آ رہا ہے سامنے اس اسٹیج پہ ہم نے تیز آنچ پہ اپنی اس طرح سے بھنائی کرنی ٹھیک ہے تیز آنچ پہ تیز تیز اپنے چلاتے ہوئے اس کی بھنائی کرنی ہے ٹھیک ہے اس پروسیجر سے جو ہے نا وہ آپ کو بلکل ایسا لگے گا کہ آپ شادیوں والا ہی ہلوہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ایک اس کے اندر زبردست سیج میں ٹپ بتانے والی ہوں آپ کو ٹرک کہہ سکتے ہیں ہلوہ کی ٹوک ٹھیک ہے جی وہ کبھی بھی کھویا ادھر شامل نہیں کرتے ہلوے میں ٹھیک ہے جب ہم ہلوے کو پورا ڈن کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چولہ بن کر کے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چولہ بن کر کے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ڈانا 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 ہلوہ تب وہ ملاتے ہیں اور ہلکا سا گھوماتے ہیں پھر ملا کے تاکہ ہمارا کھویا جو ہے ہم نے ڈالا ہے وہ نظر آئے کہ ہم نے ڈالا ہے کھویا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس اسٹیج پہ دیکھیں اتنا زبردہ ہمارا گھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب جو دودھ ہے نا وہ نہیں نکل رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا گھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی دودھ ہمارا نہیں نکل رہا ہے ابھی بھی ہم اس کو پانچ منٹ اور بھونیں گے جب ہمارے پاس صحیح سے گھی سامنے نہیں آجاتا ہم اسے بھونتے رہیں گے ٹھیک ہے جی اچھی سی بس اس کی بھونائیں کرنی ہے پھر چولا ہم آف کریں گے اور ہم اس کو گھروم ٹیمپریچر کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھا دیں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں ہمارے پاس گھی آ رہا ہے سائیڈوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے گھی ٹھیک ہے اتنا ہم نے بھونہ کہ اس میں گھی آ گیا ہے ٹھیک ہے جی کہ آپ ٹھیک ہے کیسے ہمارا گھی بہار آ گیا ہے آپ کا گھی اتنا ہونا چاہیے ہے سائیڈوں میں بھی بہار آتا ہوا نظر آ رہا ہے ہلوے میں آپ کا گھی اتنا ہونا چاہیے کہ ایک چمہ جتنا بہار نکلے ٹھیک ہے جی وہ ہی آپ کو بازار والا ذائقہ دیکھا جو آپ کنجوسی سے گھی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ذائقہ نہیں آل پاتا کیکہ بہار والے بھر کی گھی ڈالتے ہیں اسی کی وجہ سے جو ہمیں تھوڑا سا ہم بہار کا ہلوہ کھاتے ہیں اور اتنا ہیوی لگتا ہے نا ہمیں وہ گھی کی وجہ سے ہی لگتا ہے کہ ان لوگ گھی زیادہ ڈالتے ہیں ابھی اس اسٹیج پہ بھی آپ چاہیں تو آپ گھی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک دو چمچ اور ڈال کے بھی آپ چاہیں گھومانا بھوننا تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اتنا ڈالا ہے کہ یہ اتنا آپ نکل کے دکھا رہا ہے اور اب ہمارا جو ہے نا اچھی سی بھنائی اب ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے آنج بن کر کے روم ٹیمپریچر پہ یہ آ جائے اتنا اتنی دیر کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہے ہمارا ہلوہ آ گیا ہے روم ٹیمپریچر پہ ٹھیک ہے جی دور سے میں آپ کو دکھاؤں تو کلر اچھا سا نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہ میں ہاتھ رکھ رہی ہوں باتیلے کے اوپر یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہمارا ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس میں اپنا ایٹ کریں گے کھویا ایک باؤل میں نکال لیا ہے اب جب یہ بلکل پروپر ٹھنڈا ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنا کھویا ٹھیک ہے جی یہ کھویا ہے ٹھیک ہے اس کو جو میں ہاتھوں سے دردرہ سا کر کے یہ ہمیٹ کھویا ہے میرا ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈال کی اس کو کروں گی مکس ٹھیک ہے کھویا میں نے لیا یہ ہے ایک پاس اتھو رقم ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو مکس کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے اب ہم اسے کریں گے مکس ٹھیک ہے چلا دے چلا دے بھی ہم اس کو الگ الگ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ دانا دانا سا بن جائے ٹھیک ہے اس اس طرح سے کھویا کو بلکل اچھی طریقے سے اس میں مکس کر لیا ہے کاجر کے علوے میں اور بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جس طریقے سے بازار میں ہمیں بلکل دانے دار کھویا میں لپٹا ہوا بلکل کاجر کا ہلوہ جو ملتا ہے یا شادیوں میں آپ جو کھاتے ہیں ہلوہ جس میں اس طریقے سے بلکل دانا دانا صاف نظر آتا ہے کھویا کا وہ اس طریقے سے کھویا کو ایڈ کرتے ہیں وہ پکانے میں کھویا کو ایڈ نہیں کرتے ہیں کہ کھویا غائب ہو جائے گا نظر ہی نہیں آئے گا وہ اس اسٹیج پہ کھویا کو جیسے ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ الگ کرتے جائیں گے یہ آپ کو ہر جگہ کلیر ٹھیک ہے دانا نظر آ رہا ہے کھویا کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس طرح سے بہت ہی مزیدار ریسپی آجر کے ہلوے کی سیکریٹ کے ساتھ کہ کس طریقے سے آپ ایسا دانے دار بہار جیسا کھویا جو ہے نظر آتا ہے جس میں ایسا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں گارنش کیا کیا کر رہے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے آلمٹس آپ کے پاس اکھروڑے تو آپ اکھروڑ بھی ڈال سکتے ہیں والنٹس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریزن ہے میرے پاس جو چھوٹی والی کشمش ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں اور کھویا کر رہی ہوں اپنا ٹھیک ہے سجانے کے لیے ویسے ضرورت نہیں ہوتی اتنے کھویا کے بعد کیونکہ ہمارا اندر کھویا ہے کہ وہ ساکھ آپ کو نظر میں آ رہا ہے میں بیچ میں ہی بیچ میں ڈال رہی ہوں تاکہ سائیڈوں میں سے آپ کو نظر آئے کہ وہ کتنا اچھا کھویا والا ہمارا دانے دار کھویا والا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اپنی کشمش ٹھیک ہے جی ایڈ کر دیں گے اپنے ودام آپ چاہیں تو آپ چھل کے ہاتھ اتار کے استعمال کریں ودام نہیں تو آپ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی ہمارا بہت ہی مزیدار سا گاجر کا حلوہ ریڈی ٹھیک ہے اور ایسے بھی پتھنا آئے تو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ٹرائے کر کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا کہ میری یہ ٹرک آپ کو کیسے لگی اور حلوہ کتنے مزے کا بنا ہے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکی جی اللہ حافظ